موسیقی ناظرین یہ ہے وہ پتھر جس کا ہم نے آپ سے ذکر کیا تھا خوبصورتی میں اپنی مثال آپ اس کی سنگتراشی ہاتھ سے کی گئی لیکن مشینی سنگتراشی سے کہیں ہی زیادہ خوبصورت اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی یہاں آئے اور اس کے سہر میں مبتلا نہ ہو اگر آپ لوگ یہاں کا وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے کلڈانا سے لینا ہے لیفٹن ایوبیا روڈ پہ پہلا بزار آئے گا رتی گلی رتی گلی سے آپ نے لینا ہے رائٹ ٹین اور راب آگئے ہیں لنک روڈ پہ اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا روشت حریص مصطفی عباسی اور آپ حریص عباسی افیشل کے نام سے میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج ہم موجود ہیں مری کرمکوڈ گراؤن میں یہ کرمکوڈ گراؤن رتی گلی بزار کے بلکل قریب ہے اور عثمانیہ ہاؤس کے بھی بلکل قریب ہے عثمانیہ ہاؤس جو عثمان عباسی اللہ پاک ان کے مفرد کرے عثمانیہ ریسوانٹ کے جو مالی کے ان کے گھر کے بلکل قریب ہے اور اس کے علاوہ اس کی خاص بات یہ ہے کہ مہرو مری اور فضل حکان جیسے جو عظیم کریکٹر ہیں ان کا ہوم گراؤن بھی ہے ہم آپ کو ویژٹ کراتے ہیں گراؤنڈ کا بھی اور اس کے قریب اور کون سی ایسی خاص چیزیں ہیں ان ساری چیزوں کے بارے ہم آپ کو بتاتے ہیں کلڈانا کینٹ سے ایک ٹریک آتا ہے وہ بھی بلکل جہاں پر آگے لگتا ہے کسی دن ہمارے پاس ٹائم ہوا تو ہم آپ کے لئے اس ٹریک کی ویڈیو بھی کپچر کریں گے وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے چلتے ہیں ویڈیو کیجئے اگر آپ لوگ جادو کے اثر بھی یقین نہیں رکھتے تو ایک دفعہ یہاں ضرور آئیے گا پھر دیکھتے ہیں یہاں کی خوبصورتی کا جادو آپ کے اثر انداز ہوتا ہے یا نہیں اس گراؤنڈ کی ایک اور خوبصورت بات یہ ہے کہ اس گراؤنڈ کے قریب موجود جتنے بھی بڑے بڑے پتھر ہیں ان کے اوپر انتہائی خوبصورتی سے سنگتراشی کی گئی ہے ابھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ تو مشین کے ساتھ کی گئی ہے آپ کو گراؤنڈ کی دوسری سائٹ پہ ایک اور پتھر کے قریب لے کے جائیں گے وہ سنگتراشی جو وہ ہاتھ کے ساتھ کی گئی ہے اور اتنی خوبصورت کہ دیکھنے والے کی اکل دنگ رہا جائے اگر ہمارے کیمرہ میں آپ کو دکھا سکیں ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہوگی ایسا ہی ہے تو فوراں سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ناظرین ہمارے سامنے یہ جو پتھر ہے اس کے اوپر جتنی بھی سنگتراشی کی گئی ہے یہ بھی مشین کے ذریعے کی گئی ہے یہ بھی آپ کو دکھرتے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں ناظرین یہ ہے وہ پتھر جس کا ذکر کیا تھا ہم نے آپ کے ساتھ ہاتھ سے سنتراشی کی گئی ہے اور مشینی سنتراشی سے بہت زیادہ خوبصورت شیر بنا ہوا ہے گھوڑا بنا ہوا ہے انیس سو سات سے لیکن انیس سو دس تک اس پر کام ہوا ہے جس کے ویسے غالباً یہ ڈیٹ لکھی گئی ہے ناظرین امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پٹن کو پریس کر کے آل پر کلک کر دیں تاکہ ہماری تمام لیٹس ویڈیوز آپ لوگوں تک پہتی رہیں اپنے اوستاری سباسی کو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی